یہ انٹریوز کرنا آپ سمجھے کہ میری زندگی کے کم سے کم دس سال چلے گئے اسے میں اس کو کیسے کیا جائے پھر ترب کا آ گیا ترب کو لیا جائے پھر چکاری کیسے آئے گی بریجز کی کیا پوزیشن رہے گی سنتور کا سٹرکچر کیسا رہے گی کتنا بڑا ہوگا تومبہ جڑ گیا کیوں جڑا یہ صرف شوکیا تو ہے نہیں بلکہ اگر آپ ایسے نہیں رکھیں گے اس ساز کو تو جو کام ہے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں موسیقی جیسے ایک ٹھومی کے کلائیں سانج بھائی سانج بھائی سانج سانج بھائی سانج سانج بھائی شکل سانج بھائی سانج بھائی بروها شکل پھنگر کی کیا مومنٹ ہوگی دو سے کیا ہوگا پریس کرنے سے کیا ہوگا ریسٹ کی مومنٹ کیا ہوگی شولڈر سے کیسے آئے گا جیسے یہ شولڈر سے آتا ہے یعنی گوئیوں کو میں نے اسی ساز میں اتارا تو وہ تو اپنا ٹول تو لے گا ہی وہ تو اپنے ایرز تو لے گا ہی ایک ساتھ تو ہو نہیں سکتا یہ صرف تھوڑا سا میں آپ کو بتا رہا ہوں ادرویز جس وقت میں نے یہ بول انٹروڈیوز کے تھے جس میں کٹ بول میں کہتا ہوں کہ جو پام سے آتا ہے تو کرتے 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 کی کس ڈنگ سے لایا جائے اس کے لئے کلم کا ویٹ کیا ہونا چاہیے کیسا آکا رہے گا ابھی بھی یہی جل رہا ہے